سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نور بصیرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَئِ الَّذِي هَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمِ رَبِّيَ الَّذِي يُحْهِي وَيُمِيد قَالَ أَنَعُهِي وَأُمِيد قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهِ يَعْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِكِ فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُحِتِ الَّذِي قَفَر اللہ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ کی حمد و سناء اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و السلام کے بعد اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر تابعین تبع تابعین امہ کرام اور اہل بیت اتحار پر جن کی محنتوں کے نتیجے میں یہ خالص دین ہم تک پہنچا حمد و سلاة کے بعد سورہ بقرہ میں سے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں ان آیات میں اللہ تعالی سرکش حاکم کا انجام بیان فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے وقت کا بادشاہ نمرود اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں تبریغ و اشاعت کے لیے وہ رکاوٹیں بن رہا ہے مگر ابراہیم علیہ السلام اپنا موقف بیان کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں انبیاء کا مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور اللہ اپنا پیغام وحی کے ذریعے انبیاء تک پہنچاتے ہیں اور انبیاء پھر اس پیغام کو اپنی امت کو جو اللہ کی مخلوق ہے صحیح راستے پر چلانے کے لیے وہ پیغام سناتے ہیں ہر دور میں کوئی نہ کوئی سرکش متکبر ضرور ہوا ہے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو وہ اس میں آجزی پیدا ہو جاتی ہے اور خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جس میں تکبر ہو بڑا بننے کی خواہش ہو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں میں جو چاہوں کرتا پھر ہوں فرعون نے بھی اپنے دور میں اپنے آپ کو خدا کہلوایا مگر اللہ نے اسے بھی سزا دی اور اسے دریائے نیل میں غرق کر ڈالا نمرود نے بھی اپنے آپ کو یہی سمجھا کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں تمام دنیا تمام لوگ میرے محتاج ہیں میں جو چاہوں کرتا پھر ہوں ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے نمرود کو یہ بتانے کے لئے کہ تیرے سوا بھی کوئی رب ہے توجہ دلائی مگر اس نے کہا میرے سوا کوئی مالک نہیں ہے میں ہی رب ہوں ابراہیم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ جو کچھ تم کہتے ہو وہ درست نہیں ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان الفاظ کے ساتھ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اس کا انجام کیا ہوا قالا کہ اس نے کہا تم کس رب کی مجھے دعوت دیتے ہو میں رب ہوں سب لوگ میرے ماتحت ہیں میرا حکم چلتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ ہوتا ہے تم مجھے کس رب کی طرف بلا رہے ہو اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی اس حکومت کے نشے میں وہ آپے سے باہر ہوا اور اپنے آپ کو خدا بنا کر بیٹھ گیا ان اتاہ اللہ الملک کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی بادشاہت دی تھی یہ بھی کسی کسی کو راس آتی ہے دنیا میں بے شمار بادشاہ آئے حکمران آئے اکثر کے دماغ میں یہ بات سما گئی کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے جس کے نتیجے میں اس نے انصاف کی بجائے ظلم کیا زیادتیاں کی جس کی اسے سزا بھی بھگتنا پڑی ایسے ہی نمرود نے کہا کہ تم مجھے کس رب کی دعوت دیتے ہو میں خود رب ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے یعنی بوت و حیات میرے رب کے ہاتھ میں ہے وہ متکبر کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں آنا اوہی و امید میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں مار سکتا ہوں عملی طور پر اس نے اس اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قید سے دو آدمی بلوائے ایک وہ جس کے بری ہونے کا امکان تھا اور دوسرے وہ جس کو سزائے موت ہونا تھی وہ سزائے موت کی کوہڑی میں قید کار رہا تھا اس نے بلا کر بری ہونے والے کو قتل کروا دیا اور جسے سزائے موت ملنی تھی اسے آزاد کر دیا کہنے لگے یہ کام تو میں نے بھی کر دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ ابھی اس کو ہوش نہیں ہے عقل سے کام نہیں لے رہا یہ دنیاوی معاملات کو چلا کر سمجھتا ہے کہ میں سارے کام کر سکتا ہوں اصلی زندگی اور موت یہ اللہ کے اختیار میں ہے اس نے عملی طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جس نے زندہ بچنا تھا اس کو میں نے مار دیا ہے اور جس کو مارنا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں ان حالات میں جو اس کے سامنے پیش آئے ابراہیم علیہ السلام نے اسے پکارا کہ اگر تو واقعی خدا ہے جو بنا بیٹھا ہے میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے تلو کرتا ہے اگر تجھ میں طاقت ہے اور تم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو تو پھر سورج کو مغرب سے تلو کر کے دکھاؤ مگر یہ کام اس کے بس کا نہیں تھا تو وہ حیران ہوا یہ وہ شخص ہے جس نے خدای دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے دعویٰ کو غلط ثابت کرنے کے لئے اور اسے سزاعت دینے کے لئے اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق مشرقی ڈیوٹی لگا دی اسے یہ حکم دیا اللہ نے کہ ناک کے راستے اس کے دماغ میں چلے جاؤ لہذا مچھر ناک کے راستے اس کے دماغ میں پہنچا اور اس نے وہاں اپنی کاربائی شروع کر دی جو ہی وہ اپنے سر کو دباتا اپنے سر پر کوئی چیز مارتا تو اللہ کا یہ سپاہی دبق کے بیٹھ جاتا وہ سمجھتا کہ اب مجھے سکون ہے لیکن جو ہی اس کے سر پر کوئی چیزیں لگنے سے رک جاتی پھر اپنا وہ کام شروع کر دیتا پھر اس نے ایک مستقل لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم میرے سر پہ ہر وقت کوئی چیز مارتے رہو وہ جو خدا بن بیٹھا تھا خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا ایک مچھر کے ہاتھوں اتنا مجبور ہوا کہ ہر وقت اس کے سر پر جوتے یہ ہاتھ سے کوئی چیز ماری جاتی تھی اللہ تعالی قادر مطلق ہے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے اپنا سکہ چلایا اور اپنے معاملات کو اپنے انداز میں چلانے کی کوشش کی جبکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے من لم یحکم امان ذا اللہ فاولائکم الفاسقون جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں کہیں کہا وہ فاسق ہیں ایک مقام پر فرمان ہے وہ کافر ہیں جب اللہ تعالی کسی کو حکومت دیتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ فیصلے اپنی مرضی سے نہ کرے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق فیصلے کرے تاریخ اس بات سے بھری پڑی ہے کہ بہت سے حکمران آئے انہوں نے اپنی مرضی کے حکامات جاری کیے جس کے نتیجے میں وہ رسوا ہوئے اور ان کی حکومت بھی ختم ہوئی بعض حکمرانوں کو ان کے اپنوں نے قتل کیا کسی نے قید کیا تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بیٹے نے اپنے باپ کو قید کروا دیا اور خود حکمران بن بیٹھا باپ نے پیغام بھیجا کہ جو تُو نے کارروائے کی ہے وہ تو تم نے کر لی ہے میرے پاس کچھ لوگ بجوا دیا کرو میں ان کو تعلیم دیا کروں گا تو کہنے لگا کہ میرا باپ قید میں جا کر بھی حکمرانی نہیں چھوڑ رہا تعلیم کے چکر میں اپنے آپ کو حکمران بنانا چاہتا ہے اس طرح کے بے شمار واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ اپنوں نے حکومت سے الگ کیا یا قید کر ڈالا یا قتل کروا دیا اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ظلم ہو اور ظلم کبھی پنپتہ نہیں جس حکمران نے رعایہ پہ ظلم کیا وہ امن کی نید نہیں سوسکتا یہ فرعون نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور یہی کہتا رہا کہ میرے سوا کوئی نہیں مگر جب اللہ کی پکڑ آئی اللہ کے لشکروں میں سے ایک سپاہی مچھر کی شکل میں جب اس کے دماغ میں جا کر اس کو کاٹتا ہے وہ اپنے سر پہ جوتے مرواتا ہے اور اسے سکون ملتا ہے یہ صورتحال جب پیدا ہوئی تو پھر بھی وہ نہ سمجھا ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کرتا رہا انبیاء کرام کمیشن اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے نہ وہ حکومت چاہتے ہیں نہ انہیں کسی بات کی طلب ہوتی ہے ان کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا پیغام سنا دیا جائے تاکہ وہ اس پر عمل کر کے اپنی آقبت بہتر بنا لیں مگر جس کے دماغ میں یہ خمار ہو حکومت کا وہ سب کچھ بھرا دیتا ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے یا اپنی نظام کو بہتر بنانے کے لیے جتنے بھی وہ ہتکنڈے اختیار کرتا ہے اتنا ہی وہ ارجتا جاتا ہے اور بالاخر موت اس کا مقدر بنتی ہے اس واقعے میں اللہ تعالی نے یہ توجہ دلائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کہا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو وہ کہنے لگا میرے سبا بھی کوئی رب ہے جیسے کہ ابھی آپ نے سنا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اس نخوت کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے موت و حیات ابتدا سے لے کر قیامت تک یہ اللہ کے اختیار میں ہے اس نے کسی کو اس کی موت کے متعلق خبر نہیں دی صرف یہ کہا کہ موت یقیناً آئے گی موت سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آکے رہے گی خاتم مضبوط قلوں میں بند ہو جاؤ وہاں بھی موت تمہارا پیچھا کرے گی یہ نہیں بتایا کہ کب آئے گی کہاں آئے گی کن حالات میں آئے گی لیکن آئے گی ضرور موت سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے وہ انسان جو یہ سمجھ لے کہ میں نے اپنے مالک کو ایک دن جواب دینا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں انصاف کا دامن تھامے رکھوں لیکن جب کوئی یہ سمجھ لے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں میں جو چاہوں کروں مجھے میرے ساتھیوں کی حمایت حاصل ہے پھر وہ غلطیاں بھی کرتا ہے کوتاہیاں بھی کرتا ہے حکمران کی غلطی بہت بڑے نقصان کا مجھے بنتی ہے لہذا جب بھی کسی کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ میں بڑا ہوں مجھ سے بہتر کوئی نہیں تو پھر حالات بگڑ جاتے ہیں انصاف ختم ہو جاتا ہے جب کسی نظام میں انصاف ختم ہو جائے تو پھر ظلم وہاں اپنا راستہ بنا لیتا ہے اور ظلم ایک ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں انسان تباہی کے کنارے پہ پہنچ کر حلاق ہو جاتا ہے اور دنیا میں تو اس کی بربادی ہوئی رسوائی ہوئی قیامت کے روز تاریکیوں میں مڈوب جائے گا الظلم و ظلمات نیوم القیامہ ظلم قیامت کے روز تاریکیوں میں انسان کو لے جائے گا جس حکمران نے انصاف کیا لوگوں کے حقوق ادا کیے وہ سکون سے سوتا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کو ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے آ کر پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے لوگوں نے بتایا کہ ہمارا بادشاہ نہیں ہمارا امیر ہوتا ہے اس نے کہا کہاں ہے اس کا دفتر کا انصاف ہے اس کا محل کا انصاف ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا امیر مسجد میں آپ کو ملے گا مسجد کے قریب گئے تو ایک شخص کسی چھوٹی سی چیز پر کسی مٹی کے ڈھیلے پر یہ پتھر پر سر رکھ کے لیٹا ہوا ہے نہ کوئی پیردار ہے نہ کوئی محافظ ہے وہ سویا ہوا ہے وہ آ کر کہتے ہیں مخاطب کر کے سوئے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادلتا فنمتا اے عمر آپ نے انصاف کیا ادل کیا اس لیے آپ سکون کے ساتھ سو رہے ہیں اور جو ظلم کرتا ہے اس کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی ہیں پریشانی اس کا مقدر بن جاتی ہے حکمرانی بھی اللہ کا ایک عطیہ ہے جسے چاہے وہ دے دے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ تو عزت دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے تو رسوا کر دیتا ہے بیدک الخیر ہر قسم کی خیر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے حکومت بھی اللہ کا عطیہ ہے جسے مل جائے اسے آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے یہاں حکومت سے مراد ضروری نہیں کہ ملک کی حکومت ہو اگر کسی شخص کو اپنے علاقے کا سربراہ بنایا جاتا ہے کسی شخص کو جماعت کا امیر بنایا جاتا ہے کسی شخص کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے وہ اگر اس عہدے سے ناجائز فیدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا تو اللہ کی ہاں مجرم ہوگا اور دنیا میں رسوا ہوگا اس لیے کہ عطیہ اللہ کا ہے اللہ کی اس عطیہ کا بدلہ دینے کے لیے انصاف کا دامن تھامنا چاہیے قرآن میں بھی کئی بادشاہوں کا ذکر ہے تاریخ بھی گواہ ہے کہ جس بادشاہ نے عدل کیا اس نے امن سے زندگی بسر کی اس کی رعایہ بھی اس سے خوش ہے اور جس بادشاہ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے غلط فیصلے کیے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اسے رسوا ہونا پڑے گا آج کے درس میں جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہی ہے کہ جب کبھی کوئی اقتدار کسی موقع پر کسی مقام پر مل جائے تو انصاف کا دامن تھامیں عدل سے کام کریں دنیا میں بھی سرخ روح ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے گا اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور پورے دنیا کے حاکموں کو حکومت الہیہ کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے انہی وہ نورِ بصیرہ موسیقی موسیقی